وَبِهِنَ السَّعِينَ وَهُوَ خَيْرُ نَاصِرِينَ الْمُعِينَ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو اقتطم اللسانی افطہو قولی الحمدللہ الاحد المتعال سلواتون علی عباده المختار اللَّذِينَ اَزْحَبَ اللَّهُ عَنَهُمُ رِسَّةَ وَطَحِرْهُمْ تَطَحِيرًا وَلَعْنَتُ الدَّائِمَةُ عَلَى آدَائِهِمْ وَغَاسِبِينَ حُقُوْقِهِمْ وَمُنْكَرِ فَضَائِلِهِمْ عَجْمَعِينَ اَمَّا بَعْدَوْ فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ حَقْ بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَنِ رَحِيمِ وَمَا يَلْتِقُوْا عَنِ الْحَوَائِنْ هُوَا إِلَّا وَحْجُنْ مالک زمین و زمن دلیل امن سرکار قائم کے ظہور میں تاجیل اور سرکار کی سلامتی کے لیے درود پاک کی دلاؤت فرما دیجی صاحبانِ صفحہ دا حاضرین کی شریح آجات کی قبولیت کے لیے بیمار مومنین کی شفایابی کے لیے درود پاک کی دلاؤت فرما دیجی سورہ مبارکہ نجم کی بلکل مختصر سی آیہ مقدسہ میں اللہ اپنے حبیب کی زبان کی تحریک کی صداقت کی سند دے رہا ہے بسم اللہ اور سند دیتے ہوئے زبانِ بے زبانی سے لہجہِ کبریائی میں مقاتب کر کے کائنات کو کہہ رہا ہے وَمَا يَنْتِقُوْا عَنِ الْحَوَا إِنْ هُوَا إِلَّا وَحْجُنْ يُوْحَا فرمایا میرا حبیب تو نطق ہی نہیں کرتا جب تک میری وحی نہ آئے سبحان اللہ بسم اللہ بسم اللہ اور میں میرا حبیب نتق ہی نہیں کرتا جب تک میری وحی نہ آئے نتق کی تشریح میں جاؤں تو پھر وقت در لگ جائے گا نتق کا معنی جو عام طور پر کیا جاتا ہے کہ اللہ کہہ یہ رائے کہ میرا حبیب تو کلام ہی نہیں کرتا بولتا ہی نہیں جبکہ نتق کا معنی بولنا ہو ہی نہیں سکتا بولنے کے لئے عربی میں بہت سے کلمات ہیں جیسے تقلم یا تقلم و کلامن بولنے کے لئے وہ بھی ہے نتق یہ اسی سے نکلا ہے منتق درست میں پڑھا جاتا ہے علم منتق تو آپ جب منتق کو پڑھیں تعریف کے منتق کا مفہوم کیا ہے تو وہ کہتے ہیں لِيَحْفِظُ السِّيَانَةُ الزِّهْنِ وَاللِّسَانِ انِ الْخَطَابِ نتق اس حقیقت کو کہتے ہیں کہ جہاں فکری غلطیوں سے پاک رہا جائے تو قرآن آباد رہی ہے حضور قرآن کہہ یہ رائے کہ میرا حبیب تو سوچتا بھی نہیں میرا حبیب سوچ ہی نہیں سکتا مگر میری وحی سے یعنی اللہ نے اپنے حبیب کی سند دی کہ اس کی فکر بھی میری وحی کتابے ہے تو جس کی فکر بھی وحی کتابے ہو وہ اگر کسی سے کاغذ و کلم مانگے گا تو وحی کتابے مانگے گا اپنی مرضی سے نہیں مانگے گا سبحان اللہ آباد و شاد رہی ہے بسم اللہ نت کے بنا سرکار کلام ہی نہیں کرتے میں اپنی طرف سے کچھ اور میں نے پڑھنا تھا لیکن امریکہ سے وہیں تھے آمیر باس مکسی وہیں میں ان کے ہاں اشرا بھی پڑھتا ہوں وہیں سے فرمائش تھی ابھی آتے ہوئے بھی محسن بھائی نے راہ سے کہہ دیا تھا آپ نے یہی پڑھنا ہے جو میرے ذمہ لگایا ہے پڑھنا میں نے وہی ہے ظاہرہ جو کہا گیا لیکن کتنی دیر پڑھنا ہے یہ میں نے آپ کے چہروں کو دیکھے پڑھنا ہے مسلط میں نے نہیں ہونا تھکا ہوا ہوں اور میں نے بار بار یہ بھی نہیں کہنا کہ بولیے اور میں تھکا ہوا ہوں مجھے امید ہے علی والے ہیں اور یہاں لفظوں کی بے شناسی نہیں ہوتی خود میرے مولا علی فرماتے فرماتے علی مولا فرماتے میں جہلا کے دل میں بصیرہ کرتا ہی نہیں جہاں بسم اللہ آباد و شاد رہی ہے آباد و شاد رہی ہے حضور یا علی جہاں علی آ جائیں اللہ جہاں علی آ جائیں پھر وہاں جہالت کا آنا ممکن ہی نہیں میرا سردار بولتے ہی نہیں اللہ نے گواہی دے دی مگر اللہ کی نت کے مصفہ ملا ہوا ہے وحی الہی سے اور پھر بھی یہ طویل بات ہو جاتی ہے کہ یہ وحی ہے کونسی دس درود پڑھو بابا جی فون سوڑ لیں سوڑ لیں ہم گے پھنی لیں پڑھو چاہتے ہیں لیں فون سوڑ لیں بسم اللہ کوئی گاہ کوئی گاہ چلو ہو گئے مشکل امرجنسی ہو سکتی ہے بسم اللہ دس محورم کی صبح جو میرا بودو ہے وہ میں اشی کی طرف چلنے لگا ہوں اپنے وقت کے محمد نے سبحان اللہ ہم شکل محمد کو بلایا اور کہا اکبر میں چاہتا ہوں کہ تم ان شامیوں سے جا کے کچھ باتیں کرو شاید تیرے چہرے پہ شباحت مصطفیٰ کو دیکھ کے ان کے دل میں کچھ یاد پیمبر کے صدقے میں ہدایت پیدا ہو جائے شہداد علی اکبر اقاب کی زین میں سوار ہوئے آل محمد سے منصوب ہونے کا کم از کمی نام یہ ہے کہ جانور بھی ہو تو نہ بے نام مرتا ہے نہ بے نسلہ مرتا ہے سبحان اللہ آباد و شاد رہی ہے بسم اللہ یہ جو گھوڑا تھا شہداد علی اکبر کا اقاب بن ایزو بن قابل بن زاد القفا بن خنج بن میمون بن ری یہ اہلی اکبر کے گھوڑے کی ساتھ کشتے ہیں میں نے گھوڑے کی بات کی ہے یہی کیونکہ یہ قبیلہ بن نسل سواریاں بھی استعمال نہیں کرتا اقاب کی زین پہ بیٹھے سہیں بسم اللہ سرکار مقتل کی جانے بڑھے تو والی کربلا نے ایک دعا مانگی جو چودہ ستارے سے لے کر بڑی سے بڑی کتاب تک جہاں واقعہ کربلا لکھا ہے یہ میرے مولا کی دعا ہر کتاب میں مل جائے گی بس تمہید میری تمام ہوئی بات میں شروع کرنے لگا ہوں میرے مولا نے ہاتھ دعا کے بلند کیے اور کہا فرماتے پالنے والے تُو گواہ رہنا میں اس قوم کی جانب اسے بھید رہا ہوں جو صرف شکل میں ہی نہیں جو شکل میں اور بولنے میں تیرے رسول کی شبیہ آزم ہے سبحان اللہ آباد و شاد رہیے آباد و شاد رہیے بسم اللہ حضور تھوڑا تھا مشکل ہو جائے گا لیکن میری توقع سے زیادہ آپ نے سنا میں آمیر تو تب ہی روکتا رہا کہ نہیں پڑھا جائے گا لیکن مجھے امید ہے اب پڑھا جائے گا حسین مولا کہہ رہے وہ ہے کہ جس کی صداقت کا دوسرا رکھ قرآن بنتا ہے وہ کہہ رہے کہ اکبر صرف شکل میں ہی محمد نہیں نتکن و منتکن اکبر کا نتک بھی شبیہ نتک مصطفیٰ ہے تو جو اکبر بولے گا وہ بھی کم از کم صداقت کے اسی میزان میں تولا جائے گا جس میزان میں صداقت مصطفیٰ کو تولا جاتا ہے علی ان الاکبر اور یہ کیونکہ ان دونوں بھائیوں میں مجھے نہیں پتا آپ کے ذہنوں میں کیا ہے علی بن الحسین دونوں شہدادوں کا نام علی تھا لیکن ان میں بڑے حضرت سید و ساجدین تھے شہداد علی اکبر وہ حساب عمر چھوٹے تھے لیکن انہیں علی اکبر کہا ہی اسی لیے گا ہے اللہ مائن العارفین ہندی علی حسینی نے لکھا ہے وہ کہتے جب اکبر میدان میں گئے تو چہرے پہ نکابیں تھی رہل زین پہ کھڑے ہوئے جذبات خطابت میں اکبر کے چہرے سے نکاب کے پردے اترنے شروع ہوئے جیسے جیسے پردے اترتے گئے نو لاکھ شامی زینوں پہ کھڑے ہوتے گئے اور ہر ایک ہی زبان سے ایک ہی کلمہ نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر سب چلا کے کہنے لگے یہ حسن اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا جب کہنے لگے نہ اللہ اکبر ایسا حسن کبھی نہیں دیکھا تو خیبے کے در پہ کھڑے ہوئے حسین بولے حاضر ابن علی اکبر پھر آدھ کے بعد میرا یہ بیٹا علی اکبر ہے سبحان اللہ یا علی سرکار میں نے تمہید کی ہی نہیں ہے اکاپ پہ بیٹھ کے نو لاکھ میں آئے ابن سعید کے گھوڑے کے سامنے میرے سردار کا گھوڑا رکا لکھنے والوں نے یہی لکھے ہیں کہ اکبر کی آنکھیں ابن سعید کی آنکھوں میں تھی اکبر کے گھوڑے کی کنوتیاں ابن سعید کے گھوڑے کی کنوتیوں کے سامنے تھی وہیں رہل زید پہ کھڑے ہوئے اور شہدادے نے ایک خطبہ دیا وہی خطبہ میں نے گزارش کرنا عدے بندے بسم اللہ میں نے تمہید ہی نہیں کی تاکہ میں بات پہنچا سکوں وقت میں وہی خطبے ہی کے چند جملے ارز کرنے ہیں میں نے سرکار زید پہ کھڑے ہوئے اور نو لاکھ ننگی تلواریں خطبے تو آپ نے علی اکبر کے دادا کے بھی سنے ہوں گے لیکن ممبر پہ یہ حسین کا وہ بیٹا ہے جس نے گھوڑے کی زین کو ممبر بنایا اور خطبہ بھی اپنوں کے سامنے نہیں نو لاکھ دشمنوں کے سامنے تیر تلواریں ترکش نیزے بس زیر میں کھڑے ہوئے اور دیکھے فرماتے ہیں یا اہا بی ششام والکوفہ میں نے خطبے کے اتنے ہی جملوں کا ترجمہ کرنا ہے جتنا آپ کے چہروں سے مجھے معلوم ہوگا کہ میں نے پڑھنا ہے فرماتے یا اہا بی ششام والکوفہ بخفا فی شش الظلمت والاہر یا ابل ملامت و اشبہ الشیئن بالمیتتے انا علی بن الحسین انا بنو انا بنو ابن رسول اللہ صاحب الرمیراج و اشبہ الخلق بمالک موراج قد سمیت ملک ملکن حاضل جمال و یعصف یوسف علا فقد حاضل کمال لقد قال جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تشبہا بکو من فہو منہم فلم اتشبہو بزی رسول اللہ بل فترن اللہ شبیہن بے نبیہی و سمیئن بے علیہی فمحمدن یعزکن و علی جر یخیفکن علستن تالمون اجوحلہم قاہ الجحلہ علا من احجنتن و حول من احدتن و بین من بلوائے ہوتن اللہ زی لیسا لے رسول اللہ علا وجہ الارزے وہ بلدن سوا ہوا فاطمی الدم علاوی کرم محبتی الشیم آہدی الحمم منعوتن لوح و ممدوحن کرم شرفن عرش و زینتن حرم مشہو مشیتن و قولوحو شریعتن نوموحو عبادتن و انفاسو دلاوتن سنتوحو علمن و نبکوحو حلمن علیسو العرفین و قبلت روحن امینہ جلیس رب العالمینہ اطلوحو مصحفن و فکروحو تفسیرن نفسوحو نورن و جسدوحو تنویرن نحاروحو تقدیسن و لیلوحو تطحیرن عربی تک کی تو بافی تھی ابھی میں نے آدھا چھوڑا ہے حسین کا بیٹا کہ اچھا ایک جمل آزمائش کے طور پر پرنہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا میں نے کب موضوع بدلا اپنے زمانے کا علی جین پر کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کوفے کے عباشو دشمنوں میں دشمنوں میں دشمنوں میں حسین کا بیٹا کہہ رہا ہے کوفے کے عباشو شام کے بدماشو کردار کے کلاشو اور چلتی پھر تیلاشو سبحان اللہ آباد رہی آباد رہی آباد رہی حسین کا بیٹا کہہ رہا ہے کوفے کے عباشو زین پر ایک بدماش کھڑا وہ اسے کہا ہم تو مردار ہیں تو کیا ہے فرمایا انا عشبہ ہو احمد المغدار تم مردار کی شبی ہو میں احمد مغدار کی شبی ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ آباد رہی فرمایا تم مردار کی شبی ہو میں احمد مغدار کی شبی ہو تعدل سمئے تو قد سمئے تو فرمایا میں نے سنا نو لاک بول رہے تھے میں نے سنا اتقولون تم کہہ رہے تھے مالکن مقربن او یوسف رجع تم کہہ رہے تھے مجھے دیکھ کے کہ یہ بشر تو نہیں کہ کیمرے کے پیچھے جہاں تک میری نظر جا رہی ہے اکبر کہہ رہے ہیں دشمن اسے میں نے سنا تم کہہ رہے تھے کہ یہ بشر تو نہیں جس کی شبیہ کو دیکھ کے دشمن بھی یہ کہے کہ یہ بشر نہیں اللہ جانے پھر حسن محمد کیا ہوگا زمانے زمانے نے تو میرے نبی کا حسن بیان ہی یوں کیا ہے یعنی اپنی اپنی مرضی سے سلام اس پہ کہ جس کے گھر میں بوریت ہی نبیستر تھا کبھی کا چانور کا مکھڑا ہوئے گا سوڑے دا ازومنبر کے تقدس کی قسم لوگوں نے محمد مصطفیٰ کی شان ان سے سنی ہے جو بعد میں آئے ہیں اگر ان سے سنی ہوتی جو محمد کے عزلی ساتھی ہیں تو پھر ایسی نہ ہوتی میں زمانہ یہی کہتا ہے فلان بڑا حسین حسن کا آخری پیمانہ ہے چاند یہ کہتے ہیں فلان چاند جیسا اب یوں سمجھ لو یا میرا نبی یوسف جیسا حسین یوسف کا حسن یہ تھا کہ یوسف نے چہرے سے ہجاب ہٹایا مصر کی عورتوں کے ہاتھ کٹ گئے حسنین کے نانا کا حسن یہ تھا سرکار نے اندلی اٹھائی تھی چاند کا قلیجہ پھٹ گیا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کم آج کم حسن کے عالم یہ تھا کہ سرکار نے صرف اندلی اٹھائی تھی صرف اندلی چاند کا قلیجہ پھٹ گیا جس کی اندلی کے حسن کو چاند نہ سہ سکے ایک لمحہ ایک نات کا شیر سناؤں نات جیڑا سن دینے سبحان اللہ کہن دینے سبحان اللہ کہا جے آپ نے ناتیں یہی سنی ہیں نہیں میں جیڑی نات سنن لگا نات حسرت نہیں میری بھی سن لیں کسی باتوں پڑھے آجے میرے بابا جی پہلے ہون میں پڑھن لگا جے مشہور نات ہے سنا ہے ہر آشے کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ جو عدب سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے ہے باقی حباب سے کوئی ناراضگی نہیں عزیزو جو عدب کی علف کو بھی جانتا ہے نا وہ اسے نات نہیں کہے گا یہ حسرت ہے یہ خواہش ہے حضور یہ حسرت ہے ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یہ حسرت ہے نات نہیں ہے ایک نات علی کے بابا نے پڑھی تھی میرے رسول کا پہلا نات خواہ ہے ابو طالب ایک مصرہ سنا دیتا ہے اس کے بعد شاید میں اور بھی سنا دوں اگر میرے مزاج میں ہوا تو حضرت ابو طالب لوری دیا کرتے تھے پاک نبی کو اور لوری دیتے ہوئے اپنی عبار نبی اکرم کے چہرے پہ ڈال دیتے تھے اب یہ نات بھی سنی علی کے بابا کی نات بھی سو لیجئے گا ہوا کا جھوکہ چلتا کبھی کبھی میرے نبی کے چہرے سے ابا اٹھ جاتی جب اٹھتی سوراں اپنے سرکار اپنی عبار نبی کے چہرے پہ پھر رکھتے اور کہتے بست اور وجہ کا یا مرصفہ لے انالکامرہ یسروں کو حسنن من حسن وجہ کا اے محمد چہرے کو چھوپانے وہ دیکھ تیرے چہرے سے چاند حسن چھوڑا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چلیے پھر یہی صحیح یا علی اور کبھی کہا کرتے تھے ہر ایک شارک یا مصدفہ لے انال لیلہ ینتظر یا خود السبید منت یا خود السبید منت سبید شارکہ اے محمد ذرا ظلفوں کو حرکت دو وہ دیکھو رات انتظار میں ہے کہ تاریخی تیری ظلفوں سے بھیگ میں مانگے سبحان اللہ ایک عالم گزرے ہیں اہل سنت عالم علامہ آلوسی انہوں نے میرے سردار کے جسم کی کچھ حقیقت بیان کی ہے اہل سنت برادران کے عالم ہیں برادران اہل سنت کے عالم ہیں علامہ آلوسی علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے جو قسمیں کھائی ہیں سرکار کے اجزاکی ایسے نہیں کھائی ہیں کیوں وہ کہتے ہیں اِنَّ اللَّهَ خَلَقَ شَعْرَهُ مِنْ نَبَاطِ الْجَنَّةِ وَرِيْكُهُ مِنْ اَصْلِ الْجَنَّةِ جاگئے یہ خدا کے لئے وہ فرماتے ہیں اللہ نے سرکار کی ظلفیں جنت کی جڑی بوٹیوں سے بنائیں سبحان اللہ جنت کی صحیح اور سرکار کے لعابِ دہن لعابِ دہن سمجھتے ہیں لعابِ دہن اللہ نے جنت کے شہد سے بنایا ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں میں اگلی بات کہوں بلند آغاز سے وہ فرماتے ہیں سرکار کی ظلفیں بنی ہیں جڑی بوٹیوں سے کہاں کی جڑی بوٹیاں جنت کی صحیح سبحان اللہ اور سرکار کا لعابِ دہن کہاں سے بنا ہے جنت کے ہمارا بھی ایک عالم گزر ہے علامہ محمد تک کی مجلسی علامہ باکر مجلسی کے والد انہوں نے اس کا جواب لکھا ہے وہ کہتے ہیں اے عالم تیری بات حق ہے تو نے ٹھیک لکھا لیکن ہمارا یہ عقیدہ نہیں جاگئے گا خدا کے لئے تاریخ تو پہلے نے بھی بڑی کی تو آپ کا کیا عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ تو یہ ہے خالق اللہ ہو نباطل جنت میں انشاء رہی وہ کہتے ہیں اگر تو جنت محمد سے پہلے بنی ہے تو محمد کی ظلفیں جنت کی بوٹیوں سے بنی ہے اور اگر جنت محمد کے بعد بنی ہے تو پھر جنت محمد کے صدقے میں بنی ہے وہ کہتے ہیں سرکار کی ظلفیں جنت کی بوٹیوں سے نہیں بلکہ جنت کی بوٹی ہے سرکار کی ظلفوں سے بنی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جنت کی بوٹیوں سے وہ کہتے ہیں اور اللہ نے سرکار کا لعابِ دہن شہد سے نہیں بلکہ شہد کو سرکار کے لعابِ دہن کے تصدق میں بنایا شیعہ سنی دوستوں ہم پہ الدام ہے کہ ہم علی کے فضائل پڑتے ہیں علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں حالانکہ یہ غلط فہبی ہے ہم زمانے کو علی سنا کے بتاتے ہیں جس کے بندے ایسے ہو اس کے مولا کیسے ہوگے آج میں بہاری کے سمجھ میں میں شیعہ سنی دوستوں میں شانِ رشالت کا جملہ کہنے لگا ہوں میرے نبی کے لعاب کی کم از کم تاثیر یہ ہے کہ جس کے صدقے میں علی کی آنکھوں کو شفاہ ملے سبحان اللہ سبحان اللہ علی اگر اب بھی نہیں پہنچے تو میں یوں کہتا ہوں علی کی آنکھیں کس کی تھیں تمہیں تو اٹھ کے کھڑا ہو جانا چاہیے تھا این اللہ ہی آنکھیں اور جس کا لعاب این اللہ ہی آنکھوں کا شرمہ بنے اللہ جانے اس کا لہو کیا ہوگا اور جی میں بتاتا ہوں حضور آپ تشریف تو رکھیے میں گزارش کرتا ہوں بلکل ٹھیک فرمایا آپ نے آپ تشریف تو رکھیے میرے بڑے بھائیوں انہوں نے ٹھیک فرمایا اس میں لفظی اختلاف ہے میں وہ بھی ارز کر دیتا ہوں آشوبے چشم لکھا ہے تمام لوگوں نے میں میری تو سنی میری تو سنی ہے حضور میری تو سنی ہے ہاں سب نے لکھا ہے آشوبے چشم لیکن اللہ کی عرفین ہندی نے اس کی شرمہ یہی کہا ہے وہ کہتے ہیں یہ آشوبے چشم بیماری والا نہیں تھا وہ کہتے ہیں یہ تو غضب الہی علی کی آنکھوں سے ظاہر ہو رہا تھا وہ ہی سرخی تھی زمانے نے اسے آشوبے چشم سمجھا ہونٹے گھر ٹھیک ہو گئے یہ نا سمجھا کیجئے اب وہ لفظوں میں لفظوں میں ہی اختلاف ہے اور میں اس میں نہیں جانا چاہتا اور اگر نبی اپنا لعب لگا بھی دیں تو علی کی توہین نہیں علی علی اور ویسے بھی نبی کے موں میں لعب تو ابو طالب کا تھا یہ تو شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے کہ جیسے ہی پاک نبی دنیا میں آئے داخل فمہو فی فی ہے ابو طالب نے اپنی زبان نبی کے موں میں ڈال دی نبی کے موں میں ڈالی تھی اپنی زبان اور پھر جب علی آئے نبی نے اپنی زبان علی کے موں میں ڈالی سبحان اللہ یوں سمجھ لیجئے جو ابو طالب نے محمد کو دیا تھا وہی محمد نے علی تک پہنچایا اور میرے نبی کی سب سے بڑی امانت کی دلیل ہی یہی ہے یہ وہ امین ہے کہ تیس سال تک ابو طالب کی امانت کو اپنے اندر رکھا جیسے ہی ابو طالب کا بیٹا ہے ابو طالب کے بیٹے کو لوٹا دی میں سمجھ میں آ رہی ہے جی سہی اور لو آپ کی برکت میں کیا کہوں گے تو برادرین اہل سنت لکھا ہے ہمارے ہاں تو ایسا واقعات نہیں ہے جب نبی دنیا میں آئے نا سرکار دنیا میں آئے حضرت حلیمہ انہیں پالا تھا یہ کلچر تھا ثقافت تھی عرب کی میری بیادی زندگی عرب میں گزری ہے میرے قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ عرب کی ثقافت تھی تو جب علی دنیا میں آئے وہی عرب تھا تب یہ دائیاں کہاں مر گئی تھی اگر یہ ثقافت عرب تھی یہ حجاز کی ثقافت تھی علی بھی تو اسی حجاز میں آئے مکہ بھی وہی تھا زیادہ وقت بھی نہیں گزرا تھا ثقافت تبدیل ہی نہیں ہوئی تھی تب یہ دائیاں کہاں گئی تھی باہر تو لوگوں نے لکھا ہے کسی دائیاں تھی وہ آئی دائیاں امیر امیر لوگوں کے بچوں کو دائیاں لے گئی آخر میں جنابِ حلیمہ پہنچی ان کا گدھا جو تھا وہ بیمار تھا کمزور تھا ان کا گدھا بیمار تھا کمزور تھا پہ پیچھے رہ گئی عبداللہ کے یتیم کو کوئی لیتا نہیں تھا اور اس کو کسی نے بچا اس کی گربت دے کے دینا نہیں تھا انہوں نے کہا یہی میرا نصیب انہوں نے اٹھایا گدھے پہ بیٹھیں وہی بیمار گدھا تیز ہو گیا آگر مورد کہتا ہے کیوں نہ ہو تیز آخر گدھے کو پتا تھا کہ میری پشت پہ اللہ کا نبی ہے میں آپ کو کہتا ہوں سبحان اللہ وہ کہتا ہے کیوں نہ ہو گدھا تیز کیونکہ وہ جانتا تھا میری پشت پہ اللہ کا اس کا مطلب ہے گدھا جانتا ہے یہ چالیس سال بعد نبی نہیں بنا مولوی کو سمجھ نہیں آئی اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے گھر میں آئی نا حضرت حلیمہ اور آئیں تو حضرت حلیمہ کے گھر میں بھوک ہی بھوک تھی خجور کا ایک ہی درخت تھا اس پہ خجوریں نہیں لگتی تھی کونہ تھا کونہ میں پانی نہیں تھا بکریاں تھی دودھ نہیں دیتی تھی یہ مورخ کے سارے تراشے ہوئے واقعات ہیں یہ مورخ کے لکھے ہوئے واقعات ہیں مورخ بکتا بھی رہا ہے بکتا بھی رہا ہے جیسے ہی اللہ کے حبیب کو لے کے گھر میں آئیں حضرت حلیمہ حضرت حلیمہ نے نبی کو دو سال پالا ہے کتنے سال یہ مورخ نے لکھا ہے لکھا ہے یا کسی نے اسے خرید کے لکھوایا ہے دو سال نبی کو پالا ہے حضرت حلیمہ نے دو سال سے کم از کم دو سال لکھا ہے بورخین نے دو سال پالا ہے نبی کو حلیمہ نے جب نبی اس کے گھر میں نہیں تھے کونے میں پانی نہیں تھا خجور پہ پھلی لگتا تھا بکریاں دودھ نہیں دیتی تھی محمد کو لے کے آئیں سرکار چلتے چلتے خجور سے ہاتھ لگا سرکار کا خجور پہ پھلو گئے چلتے چلتے سرکار کا لواب کونے میں گرا کونے میں پانی آ گیا سرکار کا ایک ہاتھ بکری سے مس ہو گیا بکریاں ساری دودھ دینے لگیں حالانکہ کہتے ہیں دو سال حلیمہ نے پالا ہے محمد کو محمد نہیں تھے تو کھانے کو کھانا نہیں تھا پینے کو پانا نہیں تھا پینا نہیں تھا بکریوں پہ پاس دودھ نہیں تھا دو سال پالا ہے حلیمہ نے میں کیسے سمجھوں آسان کر کے دو سال حلیمہ نے پالا ہے محمد کو محمد نہیں تھے تو حلیمہ کے گھر میں پانی نہیں تھا دودھ بکریاں نہیں دیتی تھی خجور پہ پھل نہیں لگتا تھا محمد آئے بکریوں کو دودھ دینے لگ گئی خجور پہ پھل لگ گیا کونے میں پانی آ گیا تو پھر عزیز ترتیب کو بدلو دو سال حلیمہ نے محمد کو نہیں پالا دو سال محمد نے حلیمہ کو پالا ہے سبحان اللہ آباد رہی ہے اسے ترتیب بدلنی چاہیے بات یاد ہے کیا کہہ رہا تھا میں اے کوفے کے عباش ہو میں ذرا زو کے طبع کے لیے دھرا گیا تھا شام کے بدماش ہو کردار کے کھل لاش ہو اور چلتی پھرتی لاش ہو تم کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی ملک مقرب ہے یہ کوئی فرشتہ ہے حسین کے بیٹے کے اسے قصیدہ سمجھ لیجیے بازوبان علی اکبر کہہ کیا رہے حسین کا بیٹا اپنا تعرف کرا رہا ہے جو اکبر کے میری دعا ہے اس شہزادے کی حق میں اس کے صدقے میں مولا آپ کے جوانوں کی زندگی اندراز کرے شہزاد علی کو حسین کے لال کی شان کا جملہ پڑھنے لگا ہوں سرکار کہتے ہیں میں کہہ رہا تھا میں سن رہا تھا تم کہہ رہتے ہیں یہ کوئی فرشتہ ہے یا یوسف لوٹ آیا ہے یا فرشتہ ہے یا یوسف لوٹ آیا ہے سرکار فرماتے ہیں یہ حسن فرشتے کے نصیب میں نہیں میں لگتا ہے پھر مجھے اسی طرف جانا پڑے گا فرماتے ہیں یہ حسن فرشتے کے نصیب میں نہیں اور یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ یوسف لوٹ آیا ہے فرمایا شرم کرو میری توہین نہ کرو یوسف محمد کے پسینے کا قدرہ ہے میں محمد کا خون ہوں سبحان اللہ یا علی یوسف پسینہِ مصطفیٰ میں خون ہوں بلکل ٹھیک فرمایا آپ نے اچھا میں نے بھی تھوڑی پار لین دے ہو یوسف فرمایا وہ قطرہ ہے میرے نانا کے پسینے کا میں خون ہوں محمد کا اپنے وجود میں محمدیت سمیٹی ہوئی ہے میں نے وَمُحَمَّدٌ يَا عِزَكُمْ وَعَلِيُنْ يُخِیفُكُمْ فرمایا شامیوں یہ نہ سمجھنا اکبر بول رہا ہے اب میں تمہیں کہہ رہا ہوں محمد تُن سے کلام کر رہا ہے فَمُحَمَّدٌ يَا عِزَكُمْ وَعَلِيُنْ يُخِیفُكُمْ یہ تُن سے کلام محمد کر رہا ہے اور اگر محمد سے نہیں کرتے تو پھر یہ سمجھ لئے تمہیں علی درا رہا ہے سبحان اللہ یا علی محمد تمہیں واز کر رہا ہے علی تمہیں درا رہا ہے میں نے ایک آدھے جملے اور کا ترجمہ کرنا اس سے آگے زحمت نہیں دینی آپ کو کہنا یہ کچھ بھی کہہ سکتا ہوں فرمایا تم جانتے ہو تم نے کس کا رستہ روکا ہے یہ وہ ہے میرا بابا ہوا فاطمی الدم علوی القرم محمدی الشیم میں اس کا بیٹا ہوں جو خون میں فاطمی ہے جو خون میں فاطمی ہے جو ذات میں محمد ہے اور جو ارادوں میں احد ہے احدی الہم منعوت اللوح وممدوح القلم میرا نانا میرا بابا وہ ہے لوح جس کی ناتیں پڑھے قلم جس کی حمد کرے سبحان اللہ فرماتا ہے قلم جس کی حمد کرے لوح جس کی ناتیں پڑھے شرف العرش وزینت الحرم یہ میرے بابا کی مرضی وہ کبھی عرش کو شرف بخشتا ہے کبھی وہ حرم کی زینت ہوتا ہے یہ شرف میرے ہی بابا کا ہے بسم اللہ یہ میرے بابا کا شرف ہے کبھی وہ عرش کو شرف بخشے کبھی وہ حرم کی زینت بنے فرمایا تم جانتے ہو میرا بابا کون ہے فرماتے ہیں میرا بابا وہ ہے جو ہر عارف کا مددگار ہے جو جبریل کا قبلہ ہے سبحان اللہ جو قبلہ ہے جبریل کا زمانہ جدھر رکھ کرے جبریل کا رکھ ادھر ہوتا ہے جدھر میرا بابا ہوتا ہے سبحان سنی عالم ہے ابن ابل حدید موتا زلی انہوں نے بھی اسی سے ملتا جلتی بات کی ہے میرے مولا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا علی لَسْتُ مِنَ شِعَةِ کَاؤ وَلَا أَنَّنِي عَلَىٰ دِينِ الْإِعْتَزَاءُ لِ بَلْ أَيْنَ مَرَائِتُ شِعَةُكَا سَأَخْذَاؤ وَأَخْشَاؤ کہتا ہے یا علی میں تیرا شیعہ تو نہیں ہوں دی مغہ میرا سنی ہے لیکن جہاں تیرے شیعہ کو دیکھتا ہوں احترام میں جھک جاتا ہوں جائے گے گا خدا کے لئے یا علی جہاں تیرے شیعہ کو دیکھتا ہوں جھک جاتا ہوں کیوں کہتا ہے یا علی جس گھر میں تُو تین راتے رہے جب اس کو جھکنا جائے وہ ہے جس کے دل میں تُو ہر وقت رہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آباد رہیے جس گھر میں تُو تین راتے رہے جب وہ قبلہ ہے ایک اور بھی نہیں کا مصرہ ہے تین راتے رہے تھے علی اللہ کے گھر میں صرف تین راتے نتیجے میں قبلہ قائنات کے لئے بنا انسانوں کے لئے بنا سجدے گا بنا وہ کہتا ہے جہاں تُو تین راتے رہے وہ تو سجدے گا ہے وہ کہتا ہے یا علی جب لوگ منا و مکہ کی جانب بڑھتے ہیں احرام باندھ کے میں نجف کو چل پڑھتا ہوں مصرہ سنیے گا جو آخری احباب تک چیزی فرمائے فرماتے ہیں میں نجف کو جاتا ہوں کیوں وہ کہتا ہے فرق یہ ہے لوگوں میں اور مجھ میں لوگ مکان کو جھکتے ہیں میں مکین کا سجدہ سبحان اللہ آباد و شاد رہیے لوگ مکان کو جھکتے ہیں میں مکین کی طرف بڑھتا ہوں یا علی دنیا تو یہ کہتی ہے کہ تُو اللہ جانے رزق دے بھی سکتا ہے یا نہیں بلکہ میں تو یہ کدھر رکھتا ہوں انتا انتب سے تو رزق آماتشاہ وَتَقْبِدُ مَاتشاہ یا علی میرا تو یقین یہ ہے تو جس کا چاہے رزق دھٹا دیتا ہے جس کا چاہے بڑھا دیتا ہے کہتا ہے یا علی زمانہ تو یہ کہتا ہے کہ تُو مرد زندہ کر سکتا ہے یا نہیں بلکہ تو یہ کہتا ہوں انتشبِرُ الْأَرْوَا وَتَقْبِدُو یا علی میرا اقین یہ ہے چاہے آدم ہو یا عیسیٰ جسم میں روح جادی بھی تیرے ہو تم سے ہے ہاتھی بھی تیرے ہو سبحان اللہ یا علی بسم اللہ اب آدھ رہیے بسم اللہ سلامت رہے سبحان اللہ اور اسی نشانی کو برقرار رکھنے کے لیے اس میں لکی راج تقبہ کی ہے تاکہ تحریر اگر کہیں کتاب میں گم بھی ہو جائے یہ تحریرِ الٰہی ہے تحریرِ الٰہی کو پھر کوئی نہیں مٹا سکتا لوگوں نے تو لکھا نیے یہ اتفاق تھا علی بیت اللہ میں آئے یہ اتفاق تھا اتفاق سے علی بیت اللہ میں آئے دیوار پھٹی بی بی اندر گئی اور پھر دیوار اتفاق سے میں بھی کہتا ہوں یہ اتفاق ہے سبحان اللہ بس یہ فرق یہ ہے یہ اتفاق اتفاقِ الٰہی ہے جو علی کا جلی سے ہو چکا تھا خود بی بی فاطمہ بنتِ اصد سے بھی کسی نے پوچھا اور نے کہا بی بی اس حالت میں اس حالت میں جب کوئی مصور ماں بننے والی ہو تو گھر سے نہیں نکلتی آپ کیوں نکلیں شور افاقی اس عالم میں کون مصور گھر سے نکلتی ہے ایک گالہ میری عدی نہ سنے آجے پوری سنے آجے گالہ سننے آئے ہو اس حالت میں تو کوئی مصور گھر سے نہیں نکلتی آپ کیوں گئی تھی بی بی فرماتی ہے پہلی بات تو یہ ہے لا تقاسو بنا کل بشرے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حالتیں تم پہ ہوتی ہیں ہم پہ نہیں ہوتی سبحان اللہ یار پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حالتیں تم پہ ہوتی ہیں ہم پہ اور دوسری بات یہ ہے میں اپنی مرضی سے نہیں کہ میں تو مصورت پہ بیٹھی تھی غیب سے کسی نے کہا تھا یا والدہ تا حجتی حلومی ایلا بیتی تو تہرہا واتو عزم حوالو لمتاتی قدیاتی بیتی الہ کے بی بی کہتے میں تو بیٹھی ہوئی تھی غیب سے کسی نے کہا تھا وہ میری حجت کی ماں میرے گھر کی طرف چل پر ورنہ میرا کعبہ تیری طرف سل کے آ جائے گا سبحان اللہ بسم اللہ کیلئے اب خطبہ پھر ادھا رہا عربی کا مقولہ ہے نا جی میں بندے دیوں نے اونجدی گالے کرو میں پھر اونجدی کرنی ہوں وہ فرماتے ہیں ہم اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی وہ تو غیب نے کہا تھا کہ تُو آ جا اگر تُو نہ آئی تو گھر چل پڑے گا بی بی کہتے ہیں بس میں گئی تھی دیوار کعبہ پھٹ گئی تھی میں اندر گئی میرے مولا کی بظاہر عمر چار سال تھی چار سال تھی میرے مولا کی عمر بظاہر یہ بچ پر میں آئیں تو ان کا اختیار ہوتا ہے چار سال تھی عمر تھی سینے تطہیر تھا ویسے تو اس قبیلے کی ہر مصدور بطول ہے علی کی ماں بھی اپنے وقت کی فخر مریم ہے جسے اللہ نے نکالا تھا اسے مریم کہتے ہیں اللہ نے کہا تھا مریم فخر ہو جی حاضر بیت العبادہ والا بیت الولادہ یہ عبادت کا گھر ہے ولادت کا نہیں ہے اور اس بی بی کو کہا تھا کہ تُو خود آ جاؤ یہ پچھلے محلے کی بھی میں چہرے دیکھ رہا ہوں ہاں ادھر سے بھی مجھے ہونی چاہیے فرق ہے بی بی اپنے سین میں تشریف فرماتی حضرت ابو طالب سید البطہہ اندر داخل ہوئے بی بی نے کہا اے علی کے بابا اے اللہ کی زمین پہ عزت ہم نے زندگی میں آپ سے کبھی کوئی فرمائش کی ہو بی بی مولا فرمائش سردار فرماتے ہیں نہیں کبھی کچھ نہیں مانگا بی بی فرماتے ہیں آج میرا دل ہے آپ سے کوئی فرمائش کروں فرماتے ہیں علی کی ماں کیجئے فرمائش بی بی فرماتے ہیں ہم نے سیب کھانا ہے فرماتے ہیں علی کی ماں مسئلہ ہی نہیں یہ شام ہے یہ عالمی منڈی ہے ابھی میں نوکر کو بھیجتا ہوں بس آنے اور جانے کا وقت لگے گا بی بی کہتے ہیں ہم نے عرب کے کسی کمی سے فرمائش نہیں کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم نے کسی نادار اور مہتاج سے فرمائش نہیں کی کسی گمزور سے نہیں کی ہم نے سید العرب و عجم سے مانگا ہے ہم نے سیب کھانا ہے اور ابھی کھانا ہے میرے ساتھ تھوڑا سا سفر کرنا ہے سیب بھی کھانا ہے اور ابھی کھانا ہے قریب تھا کہ سید البتہا کے پیشانی پہ پریشانی کے پیسینوں کے قطر نمودار ہوتے کا کونے میں کھڑا ہوا تھا چار سال کا بداہ کائنات کا مشکل کشا مسکراتا ہوا علی چلنے لگا اور زیر اللہ موسکراتے ہوئے کہتے ہیں اممہ علی جو آ رہا ہے جو کائنات کی مشکل حل کرتا ہے بابا کی کیوں نہ کرے علی چلتے چلتے قریب ہے داخلہ یادہ ہو فی جیبے ہی اخراج منہ تفاہت انتاو دیجتن احمران علی نے جیب میں ہاتھ ڈالا اب جیب سے اس کے دل پہ علی لکھا ہوا ہے جیب میں ہاتھ ڈالا سرخ رنگ کا تازہ سیب نکال کے کہتے ہیں اممہ علی دیئے سیب کھائیے سبحان اللہ آباد رہیے آباد و شاد رہیے کہا اممہ سیب لیجئے سیب کھائیے بی بی نے سیب لیا کھایا ابھی پہلا ہی لکمہ تھا نقش دیوار بن کے رہ گئی جس پہ اس کی ماں بھی متحیر ہو سے علی کہتے ہیں سبحان اللہ متحیر پیچھلے حباب بھی مل کے ہی بسم اللہ سنی آباد رہیے نقش دیوار یالی من این جبتہ کہاں سے لائے ہو کہاں اممہ آپ سیب کھائیے ہمارے بابا سے فرمائش کی تھی آپ کھائیے کہاں نہیں یالی یہ سیب مجھے کچھ یاد دلا رہا ہے اب میرے شریک کے سفر ہے نا سیب تھوڑی دیر کے لیے یالی یہ سیب مجھے کچھ یاد دلا رہا ہے اممہ کیا کہاں یالی جب ہم تجھے تیرے اصلی گھر سے لینے گئے تھے یہ پچھلے پچھلے حباب کے سروں کے اوپر سے میرے خیال میں بات چلی گئی جب ہم تجھے تیرے اصلی گھر سے لینے گئے تھے ہممہ بی بی کہتے یالی ہم نے جیسے ہی ہاتھ لگایا اللہ کے گھر کی دیوار پھٹ گئی یالی اندر اندھیرہ ہونا چاہیے تھا ہونا اندھیرہ چاہیے تھا نہ روشندار نہ در نہ دیوار جو ایک در تھا وہ بھی بند جو دیوار پھٹی تھی وہ بھی بند لیکن یالی دور ہی نور تھا یالی مصورات کی فطرت میں ہوتی ہے مصورات کی یالی کی ماں کی نہیں یالی مصورات کی فطرت میں ہوتا ہے اندھیرے میں خوف زدہ ہوتی ہیں یالی اوشوت کسی نے میرے پہلوں میں کہا تھا امی لا تو خا فتر لے انہ کی امیل کراؤ روالا ایسا دل فرار یالی اوشوت کسی نے میرے پہلوں میں کہا تھا اماں گھبرانا نہیں ہے تو قرار کی ماں ہے فرار کی ماں نہیں ہے سبحان اللہ آباد رہیے حضور یالی گو لہجہ تیرے لہجے سے میل کھاتا تھا ہاں ماں پھر یالی در تو بند تھا دیوار بھی پھٹی تھی جڑ گئی ہم نے سوچا مریم کو تو اس نے کہا تھا ہررے کی نخلہ تن خجوروں کو حرکت دے یہاں تو کچھ کھانے کا انتظام ہی نہیں یالی یہی میں سوچ رہی تھی یا غیب سے ایک سیبوں کا تشت نکلا جو شریک سفر ہے میں نے ساتھ انہی کو لے کے چلنا ہے جنہیں پہلے دے عالم نے انہیں تو میں کی سننہیں انہیں تو میں سننہیں نہیں ہے جنہیں میرے نال توڑ رہے نہیں تھے جنہیں سننہیں آئے نہیں تھے جنہیں سون رہے نہیں میرے پورے جنہیں دنال شریک سفر نے یالی ایک سیبوں کا تشت نکلا تھا اس پہ سرخ رنگ کا رومال تھا یالی میں نے رومال ہٹایا میں نے سیب اٹھا کے کھانے کا ارادہ کیا میں نے سیب پھر رکھ دیا اب میں جب کھانا تھا تو رکھا کیوں کہا یالی غیب سے کسی نے کہا تھا اے میرے ولی کی ماں یہ تیرے لیے ہے میں نے سیب رکھا میں نے اسی نان نظر آنے والے کی طرف دیکھا سبحان اللہ وہ جو نظر نہیں آ رہا تھا میں نے اس کی طرف دیکھا میں نے کہا پالے والے میں جانتی ہوں تو میرا بھی رب ہے تو یوران کا بھی رب ہے تو کائنات کا رب ہے پالے والے میں ایک عرب کے کسی بددو کی زوجہ نہیں تیرے ولی کی زوجہ ہوں پالے والے میں تیرے ولی کی عزت ہوں تیرے ولی کا حرم ہوں میں سیب اعبی طالب میں رہ کے تیرے حبیب کو پالے والی فاطمہ بنت اصد ہوں پالے والے زمین پہ آدابِ میزبانی و مہمانے کی میزبان کی عزت کیا ہے ہاں میری ولیہ پالے والے ہم ہی نے تو یہ ثقافت بنائی ہے مہمان جتنا غریب کیوں نہ ہو مہمان جتنا رئیس کیوں نہ ہو مہمان کی عزت تب ہوتی ہے جب میزبان ساتھ بیٹھ کے کھائے سبحان اللہ سبحان اللہ پالے والے مہمان کی عزت تب ہوتی ہے جب میزبان مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھائے میں جانتی ہوں تو تو آنی شکتہ نہ بیٹھ شکتہ ہے پالنے والے تیرے ہاتھ و جسم نہیں کہ تُو آئے اور بیٹھے اکیلی کھاؤں تو میری توہین ہے تیری تقدیر کی بھی توہین ہے پھر اب آدھائی میرے ولی کی ماں جو مجبور ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا میں نتیجہ عرض کرنے لگا ہوں علی کی ماں جو مجبور ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا اما پھر جان دے کہ باوجود علی پوچھ رہے ہیں جب پاک قبیلے میں سوال و جواب ہو تو لا علمی کی بنیاد پہ نہیں ہوتا جب یہ قبیلے ایک دوسرے سے پوچھے تو اس بنا پہ نہیں ہوتا کہ جانتے نہیں اظہار حقیقت کے لیے ہوتا ہے تاکہ حقیقت ظاہر ہو علی پوچھ رہے ہیں اما پھر بی بی کہتے ہیں یا علی غیب سے ایک ہاتھ نکلا جان گے گا خدا کے لیے یا علی غیب سے ایک ہاتھ نکلا ایک سے وہ اٹھاتا ایک میں اٹھاتی ایک وہ اٹھاتا ایک میں اٹھاتی یا علی سیب ختم ہوئے اسی ہاتھ نے تشت پکڑا پھر وہ ہی ہاتھ غیب ہو گیا مولا فرماتے ہیں اما تو پھر تہیر زیادہ کیوں ہیں کہ یا علی حیران اس لیے ہوں اس سیب کا ذائقہ ان سے وہ سے مل رہا ہے آباد و شاد رہیے یا علی سیب کا ذائقہ ان سے وہ سے مل رہا ہے فرماتے ہیں اما اللہ کا جسم نے زمانہ اسے بلاتا ہے لیکن اس کی جگہ جب بھی جاتا ہے علی حیران آباد و شاد رہیے میں وہ دو جملے سنا دو جیرے میرے مولا نے کہے را امہ لا یجود لہو جسدن و لن یتجسد میں اراب بھی اپنی زمانت پہ پڑھ رہا ہوں جو میں زیر زبر پڑھ رہا ہوں اس کا بھی زامن ہوں لا یجود لہو جسدن و لن یتجسد من ناداہو فجئتو فصرتو این اللہ ناظرہ و اذن اللہ سامعہ و لسان اللہ ناطقہ و ید اللہ مبسودتا کہ امہ زمانہ اسے بلاتا ہے میں کبھی اس کی آنکھ بن گئاتا ہوں کبھی اس کی زمان بن گئاتا ہوں کبھی اس کے کان بن گئاتا ہوں امہ نوح نے کشتی چلائی تھی وہ جس کی نظریں دیکھ رہی تھی دینا بے ڈالی تھا آباد و شاد رہیے یعنی بس ذہمتیں تمام اس سے زیادہ ذہمتیں میں نے آپ کو نہیں دینی تتمہ کے طور پہ نتیجے کے طور پہ بسم اللہ سے بسم اللہ نتیجے کے طور پہ آخری جملے کا ترجمہ کرنے لگا ہوں حسین کا بیٹا کہہ رہا ہے تم ہم سے محبت کیسے کر سکتے ہو جملہ سنیے گا ابن ساتھ کے لشکریوں کو مخاطب کر کے علی اکبر کہہ رہے فرماتے تم ہم سے محبت کر ہی نہیں سکتے فرمایا وہ ہم سے کبھی محبت کر ہی نہیں سکتا جس کے باپ کے گھر کی دیواریں چھوٹی ہو پڑھ لے پڑھا میرے حباب کے فرمایا وہ بسم اللہ سے وہ ہم سے محبت کر ہی نہیں سکتا جس کے باپ کے گھر کی دیواریں چھوٹی ہو سا ابن سوہان نے میرے مولا سے پوچھا یا گئے گا خدا کے لئے ساسا کہتے ہیں مولا یہ بھی آپ ہی کے قوال میں سے ہے کہ جن کے گھر کی دیواریں کچھی ہو مضبوط نہ ہو وہ ہم سے محبت نہیں کر سکتا کیونکہ شجرہ پاک نہیں ہوتا مولا آپ کا چاہنے والا کوئی غریب بھی تو ہو سکتا ہے کوئی غریب بھی تو آپ کا چاہنے والا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کوئی وادی میں رہے جنگل میں رہتا ہو سہراں میں رہتا ہو وہاں تو دیوار بن نہیں سکتی فرماتے ہیں اے ساسا اچھا کیا تُو نے پوچھ لیا ولایتی حسنن لے موالینہ میرے موالی کے لئے میری ولایت ہی جار دیواری ہے آباد و شاد رہیے یعنی میری ولایت میری ولایت حسار ہے شجروں کے گرد جو موجھ سے محبت کر لے میری ولایت کا اقرار آباد رہیے کر لے پھر میری ولایت اس کا حسار ہوتی ہے پھر وہ کچھ بھی کر لے وہ کچھ بھی کر لے سب کچھ ہو سکتا ہے شجرہ پاک ہی رہے گا کیونکہ علی ناپاک جگہ پہ نہیں آتے آباد و شاد رہیے آباد و شاد رہیے سلامت رہیے ذہن تے آپ کی تمام عزیز ہو ان سے کوئی محبت کر ابن زیاد کے دربار میں ملکہ شام نے ایک جملہ انشاء فرمایا تھا ابن زیاد میرے نانا کی حدیث ہے اب ابن نے کہا نا میرے نانا کی حدیث ہے درباری خاموش ہے کیا ہوگی حدیث رسول وہ فرمادے میرے نانا کی حدیث ہے بغض و علی مکتوبت ان اللہ جبہاوتے والد الحرام وہ فرمادے میرے نانا کی حدیث ہے کہ علی کا بغض حرام زادے کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ جو بیٹھے ہوئے تھے ہم نشین ان میں سے ایک اٹھا وہ لگا ابو تراب کی بیٹی جو آپ کے دل میں آتا ہے آپ لوگ کہتے رہتے ہیں قیفہ مکتوب ان اللہ جو بہن والد الحرام یہ بھلا حرام دادا ماتھے پہ کیسے لکھا ہو سکتا ہے بی بی فرماتی ہے حق ازا مکتوب ان کا قیفہ اللہ جب ہے یہ ایسے ہی لکھا جاتا ہے جیسے تیرے ماتھے پہ لکھا رہا ہے یہ کسی کلم سے نہیں لکھا جاتا یہ بات ہے کہ شکنیں بتاتی ہیں کہ اندر علی ہے یا آباد و شاد رہیے آباد و شاد رہیے سلامت رہیے دین کو بچاتے بچاتے لٹ گئی علی کی بیٹیاں مالک آپ کی بہن و بیٹیوں کے پردے سلامت رکھیں اور میری بہن و بیٹیوں کو سیرت سیدہ عطا فرمائیں عزیزو یہ پچیس رجب گزری ہے ایک قیدی کے جنادے کی پل بغداد پہ بے حرمتی ہوئی ہے اگر آخری قید گینی جائے تو چودہ سال ہے ورنہ اٹھارہ سالوں سے بھی تجاوز ہے کبھی کسی زندان میں کبھی کسی زندان میں تاریخ درد میں دو ہی قیدی ہیں جن کی مثال نہیں ملتی ایک مرد قیدی ہے ایک مصور قیدی ہے ہیں دونوں ہی قیدی زنجیریں دونوں کی نہیں اتری ایک کی لوہار نے کوشش بھی کی نہیں اتری اور دوسری کی اس لیے نہیں اتری ابن منظر مدائنی پوچھا تھا مولا مولا لما لم تاہ للا ہلکوما اخ تک سکینہ بہن کے زنجیریں اتاری کیوں نہیں رسیاں کھولی کیوں نہیں فرماتے ابن منظر نہ خود رو نہ مجھے رولا پیاس کی شدت اور موسموں کی شدت کی وجہ سے سکینہ کی کڑیاں جسم کا حصہ بن چکی تھی ایک اور بھی کڑی ملتی ہے ان دونوں قیدیوں کی ہے مشکل درد مندوں کو اشارے میں سنا دیتا ہوں دونوں قیدیوں کی کمر جھک گئی تھی کمر اس کی بھی جھکی تھی کمر اس کی بھی اس کی جوانی میں جھک گئی تھی اس کی بدپن میں جھک گئی تھی آباد و شاد رہیے حسین کے سینے کا تعویز بی بی کا ایک نوہہ ہے میں نے نوہے کے چند مصرے پڑھنے ہیں اور میں پھر اپنے بھائی کو ممبر دوں تسلی سے پڑھیں گے پھر مولا ان کے بقت بلند کرے زبان میں اثر دے مولا ہر پڑھنے والے کی مولا عزت محفوظ رکھے مومنین کی عزت مولا محفوظ رکھے عزیزوں شام کے بازار میں شیخ عبد الحمید مہاجر دامت برکاتہ حلالیہ ہمارے اس حاتذہ میں سے بھی ہیں خطیب آزم ہے عالم عرب کے انہوں نے حسین کی بیٹی کا ایک نوہہ لکھا ہے آپ تخیلات کے نوہے سنتے ہیں خود غریبِ کربلا کی بیٹی کا نوہہ وہ کہتے ہیں بی بی کے اس نوہے نے اتنا اثر کیا یتزلزلو جدران شام شام کی دیواروں میں زلزلے ہو گئے غریبِ کربلا کی بیٹی کے نوہے سے بس نوہے کے دو یا تین مصرے کہتے ہیں بادارِ شام سے کافلہ گدرا بابو ساتھ پہ پہنچا جیسے ہی بابو ساتھ کے قریب آیا کافلہ بابو ساتھ کے ستون کے ساتھ والیِ کربلا کے سر والا نیزہ کھڑا کیا گیا چار سالہ بڑھیا نے بھائی سے کہا سجاد اجازت ہو تو میں بابا سے درد بیان کرلوں کہ سکینہ کرلو بالکل ہی قریب تھا بابا کی طرف رخ کیا بابا نیزے پہ سوار بابا بابا پیدل دھوڑوں کے ساتھ دھوڑائی جانے والی بیٹی کا سلام قبول کر والی کے سلام سکینہ میرا بھی سلام ماں بالکے بناتی میری بچی کیسی گدر رہی ہے کہ بابا اگر اجازت ہو کچھ بتاؤں کیسی گدری کہ سکینہ بتاؤں پہلا درد غریب کی بیٹی نے بابا سے بتایا کہ بابا پہلا درد یہ ہے قد بیضت شاری و ناقضت ظاہری میں عبارت بھی آہیسہ آہیسہ پڑھ رہا ہوں کسی سے جا کے ترجمہ کروا لی جئے گا میں کنایا بھی نہیں بلکل لفظوں کا ترجمہ کرنے لگا ہوں کسی کا تخیل نہیں گریب کی بیٹی کا نوحہ جو درد والے ماتمی بیٹھے ہوئے ہو قد بیضت شاری و ناقضت ظاہری بی بی کہتے ہیں بابا میں نے نانا میں نے امہ کے ورشے کو دادی کے ورشے کو ایسے اپنایا ہے دادی کے بال سفید ہوئے تھے اٹھارہ سالوں میں آدھیک تیری بیٹی کے بال چار سالوں میں سبحان اللہ دوسرا و ناقضت ظاہری بابا میری قبر ٹوٹ گئی ہے دوسرا مشرا بی بی کہتی ہے بی 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 کہتی ہے بابا شمر تمہچے مارتا ہے بابا سکینہ یہ بھی کہتی تمہچے مارے تیرے عشق میں سکینہ ہر ظلم برداشت کرے گی لیکن بابا تو بانی شریعت کا بیٹا ہے بارس شریعت ہے بابا تو تو جانتا ہے بہنوں کو بھائیوں کے سامنے نہیں مارا جاتا یہ تمہچے نہیں مارتا یہ تمہچے تب مارتا ہے جب سجاد دیکھا سبحان اللہ عجروں کو ملاللہ آخری مصرہ وہ بھی کہتی ہے ابھی آرے نہیں قدقہ صافت سے آبی جو شام جا چکے ہیں وہ انہیں یاد ہوگا جو نہیں جا چکے ہمیں مولا پھر زیارت شام نصیب کرے بی بی سکینہ کے روزے پہ آج بھی جائیں دو چیزیں ملتی ہیں ایک بچوں کے جھولے کہ آج بھی آپ جائیں اہل عراق اور اہل لبنان اہل عرب بچوں کے جھولے بی بی کی قبر پر رکھتے ہیں اور بچیوں کے کرتے شیخ ماجر کہتے ہیں یہ کرتے رکھنے کی رواج عرب میں اس نوہے کی وجہ سے پڑی ہے نوہا کیا تھا غریب کی بیٹی کا ابھی آرنی قدقہ صافت سے ابھی بابا دیکھنا میرا کرتا میلہ ہو گیا ہے زہمتیں آپ کی تمام تکمیل ذکر بی بی کہتی ہے بابا دیکھنا میرا کرتا میلہ ہو گیا ہے بی بی کہتی ہے بابا مجھے اتنا دکھ باقی باتوں کا نہیں جتنا اس ظلم کا ہے بابا میں شام کے بعد آن سے گدری ہوں امیروں کی بیٹیاں ہس ہس کے کہتی جھی قیدن کیا تیرا بابا اتنا غریب تھا تجھے قیمتی لباس لے کے نہیں دے سکتا تھا بابا میں نے یہ بھی سہ گئی ایک امیر کی بیٹی نے تانہ دیا جو میں نے موت کی دعا مانگی سکینہ کیا بابا ایک امیر کی بیٹی کو تجھ قریب کی بیٹی پہ ترس آیا اپنے مکہ ان سے اتری زمین پہ آئی مجھے آکے کہتی ہے قیدن نہ پریشان ہو کیا ہوا جو تیرا بابا قتل ہو گیا ہے تو یہی رکھ میں گھر جاتی ہوں میری ماں نے میرے صدقے کے کپڑے رکھے ہوئے ہیں قیدن میں تجھے اپنے صدقے کے کپڑے لاکے دیتی ہوں بابا میں رو رو کے کہتی رہی ہم آلو بید نبو ماشا اللہ